موسیقی 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 کیا جاتا ہے اب پورا دیش ان کے دروازے پر ہے ہر دل کے پرتنیدھی ان کی آواز سننے کے لیے جمہو کشمیر پہنچے ہیں لیکن پھر بھی الگاہ وادیوں نے اپنا دروازہ نہیں کھولا حریت نیتا ایسے ایس گلانی نے یہ چوری دی راجہ شرد یادو اور جے پرکاس نارین کے لیے اپنے گھر کا گیٹ تک نہیں کھولا یہی نہیں یاسین ملک عبدالگنی بٹ میر وائز عمر فاروق نے بھی یہی کیا سوال یہ ہے کہ آخر یہ باتچیت آگے بڑھے گی کیسے سوال یہ ہے کہ آخر کشمیر شانت کیسے ہوگا جب تک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان باتچیت نہیں ہوتی ہے تب تک کچھ بھی آگے بڑھنے کی امید نہیں کی جانی چاہیے اگر ہندوستان اور کشمیریوں کے درمیان باتچیت ہوتی ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل آئے گا حریت کی منشت صاف ہے وہ کشمیر مسئلے کو پاکستان کی مدھستتہ سے سلجھانا چاہتا ہے اس پاکستان کی مدد سے جس پر آروپ ہے کہ وہ گھاٹی میں الگا وادیوں کو پتھر بازی اور آگزنی کے لیے پیسے بھیج رہا ہے سوال یہ ہے کہ کیا حریت نے یہ بہتر موقع جان بوچ کر گوا دیا یہ جو سلوگن جب دیتے ہیں نا انسانیت جمہوریت کشمیریت وہ سلوگن صرف سلوگن کے روپ میں نہیں رہنا چاہے اس کے ساتھ ٹینجبل کانکریٹ کچھ کریے دو دن کے لیے جمہور کشمیر گیاز سربدلی پرتنیدی منڈل یہ امید کر رہا ہے کہ کینڈر اور راجے سرکار حریت کو اور موقع دے مشواس کا محول اور پکتہ کرے حالانکہ آئی بین سیون کو دیے گئے ایکسکلوسیو انٹرویو میں پی ام موڈی خود بھروسہ دے چکے ہیں کہ کشمیر کو وکاس اور بھروسے کی کوئی کمی نہیں ہوگی کشمیر کو وکاس بھی چاہیے کشمیر کی جنتہ کو بشواس بھی چاہیے اور سوہ سو کروڑ دیشواسی کشمیر گھاٹی کے ناغریکوں کو بکاس دینے کے لیے بھی پرتیبت ہے اور بشواس دینے میں کبھی بھارت نے کمی نہیں بڑھتی ہے وہ بشواس آج بھی ہے وہ بشواس آگے بھی بڑھے گا پردھان منتری تو کشمیریوں پر بشواس جتا رہے ہیں لیکن حریت کے قدم سے لگتا ہے کہ وہ بشواس توڑنے میں لگی ہے ہم تو پوچھیں گے میں آج بڑا سوار کیا کشمیر میں شانتی کا دشمن حریت ہے ہمارے سوال کو ایک بار پھر دھیان سے سنیے کیونکہ آپ کے ایس ایم ایس کے جوابوں کا مجھے لگاتار اس شو کے دوران انتظار رہے گا کہ کیا کشمیر میں شانتی کا دشمن حریت کانفرنس ہے اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو ایچ ٹی پی سپیس دے کر وائی لکھئے اور اگر آپ کا جواب نہیں ہے تو ایچ ٹی پی سپیس دے کر این لکھئے اور اپنی رائے میرے ساتھ ٹویٹر پر بھی آپ ہمارے پول میں حصہ لے سکتے ہیں اور یہاں تک کی ہیش ٹی پی اور ہیش ٹی پی اور ہیش ٹی شانتی کے دشمن کے ذریعے بھی آپ ٹویٹر ہینڈل پر آئی بین خبر کے اور فیس بک پیج پر اپنی رائے اور سوال ہم کو بھیج سکتے ہیں مہمانوں کا پریچہ کراتا ہوں اس مددے پر بڑی چرچہ کے لیے اگلی ایک گھنڈے تک اس لون بریک والی ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ جو خاص مہمان جڑنے والے ہیں وہ ہے جمبو کشمیر کی سی ایم محبوبہ مفتی کے میڈیا سلاکار اور پی ڈی پی کے نمائندے سوہل بخاری صاحب ہمارے ساتھ ساماجی کارکرتا راجہ منیب صاحب بھی شینگر سے یہ دونوں مہمان شینگر سے میرے ساتھ لائیو موجود ہے راج نیتک وشلشک سوشیل پنڈی جی یہاں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں کشمیری پنڈیتوں کے آواز بن کر کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں بی جے پی کے پروکتہ سمبت پاترہ بھی میرے ساتھ ہیں کانگرس کے پروکتہ دکٹر اجوائے کمار بھی ہمارے ساتھ ہیں اور کچھ ہی دیر میں جی ڈیو کے نیتہ آجے آلوگ بھی اس ڈیبیٹ میں شرکت کریں گے شروعات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کیونکہ آپ لوگ شینگر میں بیٹھے ہیں راجہ منیب میں آپ سے پوچھوں گا ہوریت باتچیت میں یا ہوریت جو چاہتی ہے جو کہتی ہے کہ وہ سٹیک ہولڈر ہے کشمیریوں کی سب سے ادھک چنتہ انہی کو ہے کل جب دروازے پہ تمام لوگ پہنچ گئے الگ الگ نیتاؤں سے ملنے کی کوشش کی چاہے وہ میروائز ہو چاہے وہ گلانی صاحب ہو یاسین ملک ہو شبیر شاہ ہو کسی نے بھی باتچیت کو اس موقع کو ان کیش نہیں کیا اس موقع کو بھنایا نہیں کشمیر کے آپ کو لگتا نہیں کی پیس پروسس کو ایک دھکا لگایا ہوریت کی اس سٹیپ کی وجہ سے دیکھیں باتچیت کا جو ایک ذریعہ ہوتا ہے باتچیت کا ذریعہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے ویسی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آل پارٹی ڈیلیگیشن نے ہوریت سے ملنے کی کوشش کی وہ غلط ہے کیونکہ آل پارٹی ڈیلیگیشن نے پہلے ہی نہ تو ہوریت کو کوئی انویٹیشن بھیجا نہیں ان سے ملنے کی کوئی باتچیت ہوئی جو بھی ہمارے ایمپیز گئے ہیں وہ اپنی انڈیویجول کپیسٹی میں گئے ہیں اور یہی ایمپیز دوہزار دس میں بھی گئے تھے جب آل پارٹی ڈیلیگیشن یہاں آئی تھی انڈیویجول کپیسٹی میں گئے تھے ایسا کیا ہے کہ جب دوہزار دس میں ان ہوریت والوں کے دروازے کھلے تھے تو آج دوہزار سولہ میں بند کیوں ہوئے سوال یہ ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ ڈھوننا چاہیے کہ ایسا کیا حس ہوا ہے پچھلے چھ سال میں کہ ان کو اپنے دروازے بند کرنے پڑے دوسرا ایک اگر آپ باتچیت کی بات کرتے ہیں ہوریت سے کم سے کم آپ نے ان کو نظر بند رکھا ہے آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہے اس کے بعد آپ ان کو بولتے ہیں کہ آپ کہیں بھی آئیے کہیں بھی ہمیں وقت دیجئے ہم آ جائیں گے یہ محبوبہ مفتی جی نے لیٹر لکھا تھا تو آپ جس کو بند رکھ رہے ہیں اس سے آپ ٹائم اور پلیس کیسے مانگ رہے ہیں ہوریت کو تو آپ نے ڈیالرگ ٹیبل پہ بلایا نہیں آپ نے انویٹیشن دی نہیں ہے وہ سانس اپنی مرضی سے اٹھ کر گئے ہیں ہوم منسٹر نے پہلی بار کی وزٹ میں بھی باقعدہ ٹویٹ کیا تھا کہ میں گیس تھاؤس میں ہوں اور سب سے ملنے کے لیے تیار ہوں اور بہت سے ڈیلیگیشنز گئی بھی تھے ان سے ملنے کے لیے یہ کام تو ایسے بھی ہو سکتا تھا لگا دیتے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں آپ گیس تھاؤس میں ہیں آپ مجھے نظر بند رکھیں گے اور آپ ایکسپیٹ کریں گے کہ میں آپ کے پاس آؤں گا آپ نے مجھے جیل میں رکھا ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں ملنے آئیے میں اپنا جیل کا دروازہ کھولوں گا یا آپ اس جیل کا دروازہ کھولیں گے پر کل تو دروازے پہ لوگ پہنچ گئے تھے کل تو دروازے پہ لوگ پہنچ گئے تھے دروازے پہ تو میروائی صاحب ملے میروائی صاحب ملے یاسین ملک ملے مجھے مگر باتچیت آپ کس ماہول میں کرنا چاہتے ہیں آپ کسی کو نظر بند رکھے اس پر باتچیت تھوپ تو نہیں سکتے اور آپ کتنی باتچیت کریں گے پچھلے اتنے سالوں سے باتچیت ہو رہی ہے مگر اس باتچیت کا کوئی کوئی ریزلٹ تو نکلے مطلب آپ آئے یہ پٹھ رہی پہ دیکھیں دیکھیں باتچیت سے کوئی نکلے گا نہیں مطلب آپ کو یہ کیا رہا ہے باتچیت سے نکلے گا مگر باتچیت کا کوئی طریقہ ہے ڈائیلوگ ایک بہت امپورٹنٹ انسٹیوشن ہے میں مانتا ہوں اور ڈائیلوگ کی سانگٹیٹی ختم کی گئی ہے پچھلے اتنے سالوں سے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دو ہزار دس میں جو دروازے حریت والوں کے لیے کھلے تھے جہاں پر آل پارٹی ڈیلیگیشن کے لوگ گئے سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ آج دروازے بند ہوئے کیوں ایسا کیا ہوا ایسا اس ڈائیلوگ کے بیچ میں کیا ہوا کہ ان کو دروازے بند کرنے پڑے مونیف صاحب آپ بتا ہی نہ کیا ہوا دو ہزار دس میں تو مجھے یاد ہے کہ بلیک کافی پلائی گئی تھی دو ہزار دس میں تو گلے بھی ملے گئے تھے اب کیا ہوا چھ سالوں نے بتا ہی نہ ہاں اگزار دس میں گلے بھی ملے گئے دو ہزار دس میں بلیک کافی بھی پلائی گئی مگر باتچیت اس کے کافی پلانے کے آگے بھی چلائی جاتی ہے پچھلے چھ سال میں آپ نے رنگ راجنڈر کمیٹی ریپورٹ بنائی وہ پارلیمنٹ میں بھی نہیں پہنچی چھ سال میں آپ نے حریت والوں سے کوئی باتچیت نہیں کی آپ صرف کہتے ہیں کہ حریت والے جی یہاں پر پرابلم کریٹ کرتے ہیں اگر حریت پرابلم کریٹ کرتا ہے تو آپ ان سے باتچیت کیوں کرنا چاہتے ہیں پر مونیف صاحب آپ دیکھیں نا آپ دیکھیں نا برٹ صاحب سے امدلگنی برٹ صاحب سے حریت کے لیڈر سے میرے سیوگی رفاق نے بات کی آج اور انہوں نے پھر وہی بات کی کشمیر کے سال کے لیے پاکستان کے ساتھ ڈیالوگ شروع کریے اگر آپ وہی سے کنڈیشن لگا دیں گے تو کیسے باتچیت شروع ہو پائیے نہیں تو کنڈیشن تو آپ کی طرف سے بھی ہے نا اگر یہاں پر اگر موڈریٹ وائسز یہ بھی بولتی ہیں کہ دیکھیں یہاں ایک پولٹیکل پرابلم ہے 1953 جو پوزیشن ہے وہ بھی ایک سلیوشن ہے آپ اس پر بھی کہتے ہیں تو ڈیالوگ تو وہاں سے بھی ہے کہ آپ انڈر دے ایمیٹ آف کانسٹیوشن بات کیجئے کشمیر کی پولٹیکس جو ہے وہ اسے بڑی ہے کشمیر کی پولٹیکل پرابلم اسے بڑی ہے اسے دونوں دلوں کو سوشیل پانڈیت جی جواب دینا چاہ رہے ہیں سوشیل پانڈیت سوشیل پانڈیت سوشیل پانڈیت سمیت جی میں شروع کروں گا کشمیری پانڈیت ایک بہت بڑے اردو شاعر ہوئے ہیں بریج نرائن چکبست انہوں نے رامچریت مانس کا اردو میں ترجمہ کیا تھا اس سے بڑے مشہور ہوئے ان کا ایک بڑا مقبول شیر ہے کی ضررہ ضررہ ہے میرے کشمیر کا مہمان نواز ضررہ ضررہ ہے میرے کشمیر کا مہمان نواز کے راستے کے پتھروں نے بھی پلایا پانی مجھ کو اس بار ہمارا آل پارٹی ڈیلیگیشن گیلانی صاحب کے دروازے پر پہنچا کھٹ کھٹاتا رہا انہیں بھیتر آنے کی اجازت نہیں ملی اور وہ اس مایوسی کے ساتھ لوٹے کہ پچھلی بار تو کم سے کم ایک بلیک ٹی پلا دی تھی اس بار ہم نے مانگی تو بھی نہیں ملی اور یہ وہ نیتا تھے جنہوں نے جین یو کے کنہیا کمار کو کندھے پہ لے کر پورے دیش میں گھمایا تھا اس کنہیا کمار کو جس نے کہا تھا بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جس نے کشمیر کی آزادی کے لیے جین یو میں نعرے لگائے تھے وہ سیتا رام یہ چوری اس کنہیا کمار کے آقا خود گیلانی کے گھر پہ چل کر کے پہنچے تھے اب کیا امید کرتے ہیں آپ اس بھارتیے لوگتنطر کی سروچ سنسطہ سے اور اس کے پرتنیدھیوں سے میری تو خیر بہت بہت آپتی ہے ان کے اس کام پر کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس کو میں ایک طرف رکھتا ہوں میں اس کو ایک طرف رکھتا ہوں لیکن یہ ہیکڑی اس وجہ سے ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ آج کشمیر کی زمین پر کچھ پتھر بازوں کو اپنے کنٹرول میں لے کر کے وہ اب باتیں تیہ کریں گے وہ تیہ کریں گے کہ کب بات کریں کس پر بات کریں کس سے بات کریں کیا بات کریں یہ جو ایک ہکڑی ہے یہ جو ایک زد ہے یہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی ہنسہ اور اس کے ہوتے ہوئے شکار نردوش لوگوں کی اندیکھی ہے آپ کشمیر کے حالات معمول پر نہیں لانا چاہتے یہ اس کی زد ہے اور آپ ایسے حالات بگاڑے رکھنے دینے کے لیے کسی بھی حد تک کسی بھی بتتمیزی تک جا سکتے ہیں یہ اس کا ثبوت ہے مجھے لگتا ہے کہ میمان نوازی کشمیر کی کشمیری پنڈیتوں کی ہجرت کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی تھی اور آج آپ نے اس کا ایک سب سے بڑا ثبوت یہاں دے دیا ہمارے پارلیمنٹری ڈیلیگیشن کی او ماننا کر کے ان کی بیزتی کر کے مونیب صاحب آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں پھر میں ڈیبیٹ کو بن کرتا ہوں راجہ مونیب دیکھیں میں پھر سے پھر سے یہ بات بولوں گا کہ پہلے آپ دو چیزوں کو نہیں بنایا کہ وہ سپریٹس سے ملیں گے ان کی لسٹ میں بھی نہیں تھا کہ وہ گلانی صاحب یا یاسیر ملک صاحب یا میروی صاحب سے ملیں گے وہ نہیں ملنا چاہتے تھے راجنات سنگھ جی نے بھی یہ بات بولی جو دو ہزار دس میں بھی نہیں تھا دو ہزار دس میں بھی انڈیوی جو ہی کہتے ہیں وہ ہی میں بہت رہا ہوں کہ جب وہ دو ہزار دس میں بھی نہیں تھا تو پہلا آپ کا یہ کہنا غلط ہے کہ آل پالی ڈیلیگیشن ان کے دروازے پہ پہنچا اور ان نے بات نہیں 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 میرا کہنا صرف یہ کہ سانسد پہنچے تھے وہی سانسد پہنچے تھے جو پچھلی بار بھی پہنچے تھے آج ان سے کیا لفت پہنچے تھے مگر کہیں پر مایوسی کہیں پر ان سانسدوں نے دو ہزار دس میں کہیں پر ان سانسدوں نے دو ہزار دس میں کچھ وعدے کیے ہوں گے جو پورے نہیں وہے وہی مایوسی لے کر بتائیے ہمیں بھی بتائیے کہ کیا مادہ کر کے آئے تھے گلانی صاحب سے وہ سانسد انہیں کیا بتلا کے آئے تھے میں تو گلانی صاحب کے گھر نہیں گیا تھا نا جو میں آپ کو بتاؤں گا مگر انٹرلوکیٹر رپورٹ ہے میں جاننا چاہوں گا کہ اس گلیگیشن نے گلانی صاحب کو میروائی صاحب کو ایسا کیا مادہ کیا تھا کشمیر کو لے کر کے جو وہ چھ سالوں میں پورا نہیں کر پائے میں آپ کو ایزا کشمیری کہہ رہا ہوں جو کشمیری آج گراؤن پر ہے میں ایزا کشمیری کہہ رہا ہوں ایزا کشمیری مونیب صاحب ایزا کشمیری آپ مانتے ہیں ہریت سٹیک ہولڈر ہے آپ مانتے ہیں ایزا کشمیری ہریت سٹیک ہولڈر ہے اگر ہریت سٹیک ہولڈر نہیں ہے تو اتنی بڑی ڈیبیٹ کیوں ہو رہی ہے بالکل ہے نا تو پھر ہریت کے پاس جب اپروچ کیا گیا ہاتھ بڑھائے گیا تو آپ کو ہاتھ پکڑنا چاہیے تھے سویل بخاری سویل بخاری پی ڈی پی نے باقاعدہ محبوبہ جی نے چٹھی لکھی ایک دن پہلے اور سب سے کہا کہ بات چیت کے پروسس میں شامل ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا کل چوبیس گھنٹے پہلے کیا پی ڈی پی مایوس ہے کیا محبوبہ مفتی مایوس ہے کی ہریت نے ان کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھکرا دیا دیکھئے سویل بخاری بحثت کشمیری کے اور ایک ایسے کشمیری کے جو ان حالات کو دیکھ رہا ہے اور یہاں کی پوری جنتہ جس پریشانی سے گزر رہی ہے اس سب کو دیکھتے ہوئے میں تو مایوس ہوں اس چیز کو لے کے کی ایک موقع شاید ہم کو ملا تھا جہاں سے کوئی شروعات ہو سکتی تھی میں یہ نہیں کہتا کہ کل ہی بیٹھ کے سارے پولیٹیکل مدے سالو ہو جاتے یا ایسا کچھ کوئی کانکریٹ ڈائلوگ ڈائلوگ شروع ہو جاتا آپ نے دیکھا کہ جو یہی انڈیویجول میمبر جب میروائز عمر فاروق سے جا کے وہاں ملے یا پھر دوسری جگہ گئے تو وہاں کوئی کانکریٹ پولیٹیکل ڈائلوگ کی شروعات نہیں ہوئی لیکن جس کو کہتے ہیں بریگنگ آف آئیس وہ کہیں نہ کہیں ایک ہم کو گنجائش مل جاتی پرسنلی سپیکنگ مجھے بڑا دکھ ہوا اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ملاقات نہیں ہو پائی جو جس کی کوشش کیا ہم یہ مانے بخاری صاحب میں ایک قدم آگے جا کے آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہم یہ مانے یہاں ڈلی میں بیٹھے لوگ جس طرح کا موڈ یہاں ڈلی میں لوگوں کے سینٹیمنٹ دکھائی دیتے ہیں کہ ہوریت کانفرنسی سب سے بڑی دشمن ہے شانتی کی شانتی کو بحال ہو دینے میں دو مہینے بیٹھ گئے گھاٹی میں ستر کے قریب نوجوانوں کی جانے چلی گئی کیا ہوریت کانفرنسی سب کے پیچھے ہیں سویل بخاری دیکھئے آپ مطلب اتنا بڑا ججمنٹل سینٹنس یوز کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا جہاں تک یہ آپ کا کہنا کیا ہوریت کانفرنس ہی اس کے پیچھے ہے تو میں کہوں گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ جو ستھی بنی ہوئی ہم بار بار یہ کہتے آئے ہیں کہ جو ستھی اس وقت کشمیر میں بنی ہوئی ہے وہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے یہ ایک ملٹی لیئرڈ پرابلم ہے جس کو کئی سالوں تک مسینڈل کیا گیا جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی کوتہیاں رہی چاہے وہ سٹیٹ میں ہو یا سینٹر میں ہو تو ایسا کہنا ہے کہ آج ہی صرف ایک کسی ایک شخص کے کرنے سے ایسے حالات بنیں یہ صحیح نہیں ہوگا لیکن جتنا کمپلیکس سے ایشو ہے اور جتنے لوگ اس میں انوالو ہیں سب کو مل کے اس کا ریزولیوشن ورک آؤٹ کرنا پڑے گا اور چاہے اس میں کتنی ہی بادہیں بنتی ہم کو دیکھیں اس سب کو ہم کو کرنا پڑے گا سمیت لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ کل ہوا جب سہید علیشا گیلانی کے گھر پہ یہ لوگ گئے اور ان کو دروازہ وہاں نہیں کھولا گیا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں کشمیر میں بھی اس چیز کو لے کے اب ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے عام لوگ اس بات کی چرچہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا میں نے ایک یہاں کے پترکار کا ایک کولم ابھی پڑا ہے جس میں انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ جو کچھ ہوا وہ غیر اسلامی تھا کیونکہ جو ریلیجن ہے جو اسلام ہے وہ آپ کو اس چیز کے لیے پروتساہت کرتا ہے کہ اگر آپ کے ہاں کوئی گیسٹ آئے آپ اس کو اچھے سے ریسیو کیجئے اب تو راجنات سنگھ میں بھی یہ کشمیریت نہیں ہے ڈیبیٹ شروع ڈیبیٹ ہو رہی ہے لوگ الگ الگ پوائنٹس آف ڈیو دے رہے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ کوئیشن بھی لوگ اڈھا رہے ہیں کہ اگر یہ ایک طریقہ ہے تو اب کے بعد کیا what next یہی تو میں پوچھ رہا ہوں سمبیت پاترہ ہم پی ڈی پی کی بات سن رہے ہیں سویب بخاری صاحب کی آپ لوگ مل کے سرکار چلا رہے ہیں میں یہی سوال بھارتی جنتہ پارٹی کی آپ چارک نمائندے ہونے کے ناتے آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہوریت کانفرنس پیس پروسس کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے شانتی کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے بی جے پی کی نظر میں سمبیت پاترہ دیکھیں رکاوٹ ہے سب سے بڑی رکاوٹ تو پاکستان ہے اور اس بات کو without mincing any word خود گرہ منتری اور پردان منتری نے کہا ہے گرہ منتری نے پارلیمنٹ میں دو موقع پر کہا ہے کہ جو روڑا اٹکانے کا کام ہے کسی چیز کو solve نہیں ہونے دینا cross border terrorism کر کے ہندوستان اور خاص کر کے کشمیر میں آتنکواد کو فیلانا اس کے لئے کوئی جمع دار ہے تو وہ پاکستان ہے تو اس لیے جو روڑا اٹکانے کا آپ نے مجھ سے پرشن پوچھا تھا اس کا number one دوسی کوئی ہے تو وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے جہاں تک روڑا اٹکانے کے stakeholders دیکھیں دو stakeholders ہیں stakeholders جو شانتی لانا چاہتے ہیں جمہو کشمیر میں جو چاہتے ہیں اور دوسرے stakeholders وہ جو کی جمہو کشمیر کیوں بھپرانا چاہتے ہیں جو جمہو کشمیر کی پرستیتی کو خراب کر دینا چاہتے ہیں ہاں اس میں کوئی دومت نہیں ہے کہ جو separatist ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے میں ان کو کہوں گا کہ وہ ایک agent کے روپ میں کام کر رہے ہیں اور بار بار محبوبہ مفتی جی نے بھی اس بشے پہ کہا ہے agent of پاکستان in the sense کہ محبوبہ جی نے بھی کہا کہ ان کے بچے تو باہر پڑھتے ہیں مگر یہ جمہو کشمیر کے بچوں کو جو cannon fodder کے روپ میں استعمال کر رہے ہیں بھڑکا رہے ہیں ان کو بھی جواب دینا پڑے گا پردان منطری نے بھی من کی بات میں اس بات کو ریٹریٹ کیا ہے تو اس میں کوئی دومت نہیں ہے کہ چاہے وہ حریت ہو چاہے باقی separatist group ہو انہوں نے جو پوری پرستی اس کو فین کیا ہے حالانکہ پردان منطری نے اپنے انٹرویو میں ڈاکٹر عجی کمار صاف طور پر کہا کہ وکاس اور وشواس یہ دو ہیں جو کشمیر میں اس وقت اس کی ضرورت ہے اور اس کے ذریعے ہی کشمیر کے لوگوں کو ساتھ لائے جا سکتا ہے اور پردان منطری نے نیٹورگ ایٹین کو جو انٹرویو دیا دو دن پہلے حالانکہ میں جانتا ہوں کانگریس کیا اس پر ٹیک کیا ہے میں اس پر نہیں جانا ہوں لیکن کشمیریت کے معاملے میں آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ کل ہوا کیا یہی کشمیریت ہے کیا ہوریت کانفرنس کو آپچارک طور پر نیوتا نہ دینا باتچیت کا یہ فیلئر رہا ڈاکٹر عجی کمار پہلے تو دیکھیں ایک آپ ایک پریپک ٹی وی آنکر ہے میں یہی انروت کروں گا کہ جو ہیڈلائن سم لوگ دیتے ہیں کشمیری کی ستیتی سچمچ میں وشفوٹک ہے سبھی پارٹیوں کو جو ہے بی جے پی سبھی راجنیتک ڈل جو ہے سبھی لوگ چندتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے جس طرح کا ہیڈلائن بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ورطمان میں کیونکہ اس کے بعد جو ہے نستیتی اور خراب ہو جاتے ہیں ایک تو میں یہ انروت کروں گا دوسری بات ہے سوشیل پنڈیت صاحب سے یہ کہوں گا کہ جس طرح سے راجنیتک کرن ہو رہی ہے میں سیتا رام یچوری جی کا دیوکتہ نہیں ہوں لیکن سیتا رام یچوری ہو جائے پراکار نارین اور راجہ صاحب وہ دیش پریم اور دیش بکتی کے چلتے ہوئے اور کیونکہ کشمیر اس دیش کا ابھی ان حصہ ہے اور اس کے بات چیت کو اس کو آگے بڑھانے کے لیے گئے تھا تو کسی دیش بکت کسی پارٹی کے اوپر یا کسی راجنیتک کے اوپر جو اس طرح کا جو راجنیتک ٹپنی کرنا ورطمان پرستیتی میں سوشیل پنڈی جی شعبہ نہیں دیتا ہے ورطمان میں چندتہ سچمال میں گھمیر ہے اب جہاں اگر اگر ارے سوشیل جی میں بات سن لیا آپ کا سوشیل جی جی بولیے ہاتھ جوڑ کے آپ سے پھر سے بولیے 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 میں آپ بھی جانتے کشمیر میں کیا ستیتی ہے ورطمان میں کیا کشمیر ہاں ورطمان میں کشمیر میں کیا ستیتی ہے میرے سوال کے جواب لوگ صاحب یہی کہہ رہا ہوں کیونکہ جس طرح سے ہم لوگ کبھی کبھی جو ٹپنی کرتے ہیں ہاں اب ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو پہلے سے جو تیاری ہونی تھی نہیں ہونی تھی آل پارٹی کا ڈیلیکیشن کی جو جو تیاری خبر ہوا کی نہیں ہوا اس پر ہم نہیں جائیں گے ایک دن کی ملاقات یا ایک آل پارٹی یا سروہ دل یا پرتینی منڈی منڈل کا نہیں ملنے سے ایک دن میں کشمیر کا سمجھ سے کا سمجھان نہیں ہونے والا ہے لگاتا ہے پرائیس جاری رہے گی راج گریہ منتری جی نے کافی اس پر ٹپنی کی ہے ہمارا یہ کہنا ہے آج تو ایک میٹنگ اگر مان لیجیے گا کی گلانی جی یا کسی نے جو ہے ایک منٹ ایک منٹ اگر پتینی منڈل سے اگر نہیں ملے پھر سے پریاس ہوگی کیونکہ جس طرح سے ورطمان میں آج بھی جو ہے قریب دو سو کے آس پاس لوگ جو ہے گمبی روپ ہمیں آج کے دو سو لوگ کے آس پاس لوگ چھوٹکائے ہوئے ہیں سات ازار لوگ کے آس پاس جو سرکشہ قدمی لوگ بھی چھوٹکا رہے ہیں مار کھا رہے ہیں جو گمبی روپ سے گائل ہو رہے ہیں دونوں طرف سے ہمارا یہ کہنا ہے کسی بھی کوئی بھی راج لیتک دل ورطمان میں سبی سے اس مول کو پہلے تھنڈا کرنے کی عوض شکتہ ہے لوگ صاحب وہی تھنڈا کرنے کی کوشش ایک سیکنڈ یا ہے لوگ صاحب آپ بھی بول رہا ہے لوگ صاحب میرے سوال کا جواب دیجئے نہ میں نے آپ سے پھر پوچھ رہا ہوں آپ ہی میچوری ڈی راجہ شرد یادو اور ایسے بڑے بڑے پارلیمنٹیرین جن کو ہندوستان کے بیس پارلیمنٹیرین کا آورڈ اس حنصد نے دیا ہے ان کی ان ان کی بڑے ہوئے ہاتھ کو خارج کر دیا گیا آپ کو لگتا نہیں کہ کہیں نہ کہیں پیس پروسس کو اور ڈیریل کرنے کا پروسس لمبا کر دیا گیا کل اگر باتچیت ہو جاتی آئیس بریک ہو جاتی جو سویل بخاری بول رہے تھے تو آج ہم آگے کے سٹیپ کی موارے بات کر سکتے تھے اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کو ایک اور موقع دینا پڑے گا اب وہ موقع کب آئے گا کیسے آئے گا اس موقع پہ حریت مانے گی نہیں مانے گی کانگریس کیا کیا روک ہوگا یہ تو بتائیے نا پہلی بات ایک سوپج جی کی ایک ملقات سے ہم لوگ کو دیش کو اتنی بڑی دیش کو نراش ہونے کیا وشکتہ نہیں ہے لگتار پرائیس ہوں گے الگ الگ سرکار کے پاس طریقے ہیں بہت بہت سارے طریقے ہیں جو بادشیت شروع کرنے کے بہت سارے راستے ہیں گاندی جی نے کہا تھا کہ پہلی بات ہے کہ سمجھوتا ہمارا فرض ہوتا ہے تو اگر کسی طرح کا سمجھوتا نہیں پہنچنے پر ہم لوگ کو لگتار پرائیس کرنا پڑے گا دوسری میٹنگ ہوگی لیکن یدی ہم سیدھی طرح سے یہ خارش کر لیں گے کہ بہت بڑی وفلتہ ہو گئی اب آگے کچھ نہیں دکھائے دیتا ہے اندکار رہے ہیں تو دیش کے لئے چنتا کی وشے لگتا پرائیس رہے گی گلانی صاحب کو ملنا چاہیے تھا جرور ملنا چاہیے تھا سب لوگ کو ملنا چاہیے تھا یہ سب سانسد لوگ وہاں پہنچے لیکن سرکار کے ساتھ بیٹھ کر کے سبھی راجنیتک دل کو بیٹھ کر کے کیونکہ جس طرح سے فرتمان میں کشمیر کے جو سٹیتی ہے جمین پر سچمچ میں پنڈیت جی بھی سوشیل جی بھی یہ اس کا سمرتن کریں گے راجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نراش مت ہو یہ ان لوگ کا جو ملنا چاہیے تھا وہ سچمچ افسوس جنگ ہے ٹھیک ہے اب سویل بخاری اور راجہ منیب سویل میں آپ سے بچھ رہا ہو سوال یہ ہے پرائیم منسٹر نے یہ کہا جو جس انٹریویو کا میں ریفرنس دے رہا تھا جو نیٹوک ایٹین کو دیا دو دن پہلے اس پہ پی ایم کو میں کوٹ کر رہا ہوں شبد شاہ سمسیہ نہیں نہیں ہے سمسیہ بہت پرانی ہے مجھے وشواس ہے کشمیر کے نوجوان گمراہ نہیں ہوں گے ہم سب شانتی ایکتہ صدبابنا کے ساتھ بلجل کر چلیں گے تو جو کشمیر سچے ارطھ میں ہم نے جنت کے روپ میں انوباف کیا ہے وہ جنت ہم سب کے لیے سچے ارطھ میں جنت بنی رہے گی سمسیہوں کے سمادھان بھی ہوں گے اور اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کشمیر کو وکاس بھی چاہیے اور کشمیر کی جنتہ کو وشواز بھی چاہیے کیا وکاس اور وشواز کا یہ جو پروسس شروع ہونا تھا یہ ڈیریل ہو گیا ہے سوہل بخاری آپ نے کہا کہ افسوس ہوا آپ کو جس طریقے سے حریت نے نگلک کیا دیکھئے میں نے یہ ضرور کہا کہ اس اٹیمٹ کو کیشن نہیں کر پائے اس کو لے کے ضرور افسوس ہے لیکن میرے پاس نراش اور ہوپلس ہونے کا آپشن ہی نہیں ہے کیونکہ میں کشمیر کا واسی ہوں اور مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ ڈائلاغ اور نرنتر کوششیں ہی میرے پاس ایک ماتر آپشن ہے اور چونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے مسئلے کو سلجھایا جائے یہاں کی سرکار چاہتی ہے کہ اس مسئلے کو سلجھا کر پیس اور پروسپیرٹی کے اور لے جائے جائے راجی کو اس لیے میں ہیڈ لائنز کے لیے جا رہا ہوں لیکن ایک سوال کا جواب سویل صاحب میں آپ سے ضرور لوں گا پہلے جانے کے کیا محبوبہ مفتی جی کی وہ چٹھی جمہو کشمیر کے مکھمندری کی حیثیت سے اگر لکھی گئی ہوتی تو زیادہ اثر ہوتا اس کا کیونکہ انہوں نے پی ڈی پی ادک شکر طور پر وہ چٹھی لکھی تھی باتشیت کے لیے جو بلایا تھا حریت کو دیکھئے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کا اثر کتنا ہوتا کیونکہ یہاں ہم اس انوائٹ اور فارمل انٹریکشن کی تو اس وقت ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ وہ انڈیویجول ڈیلیگیٹس تھے ان کے گھر چلے گئے ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا بلکہ ان کے گھر چلے گئے ان سے بات کرنے کے لیے وہ ملاقات نہیں ہو پائی تو اس لیے اس چٹھی کا اثر یوں ہوتا تو کیا ہوتا اس ڈیبیٹ کو اگر ہم سائیڈ میں بھی رکھیں تب بھی ہمیں جو پریستی تھی اس وقت ہمارے سامنے ہے اس کو اسی بیک گراؤنڈ میں ڈسکس کرنا پڑے گا کہ ایک چانس آیا تھا جو دربا کی پونڈ طریقے سے اس کو ہم کیش نہیں کر پائے لیکن ہوتلس ہونا ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے میں ڈیبیٹ کو آگے بڑھاؤں اس کے پہلے ایس ایم ایس کی جو نتیجے اب تک آئے ہیں وہ ضرور یہاں بتانا چاہیں گے کہ بیچ ڈیبیٹ میں کیا استھیتی ہے ہمارا آج کا سوال لگی کیا کشمیر میں شانتی کا دشمن ہے ہریت کانفرنس ابھی تک ہزاروں کی سنکھیا پہ اس ایم ایس مل چکے ہیں نائنٹی سکس پرسنٹ چانوے فیزدی لوگ ہاں میں جواب دیتے ہریت کی اگینسٹ پول کرتے ہیں اور یہی سوال اپنے ٹویٹر پر بھی پوچھا اس کے نتیجے بھی آپ کے سامنے سکرین پر ہیں نائنٹی فائی پنچانوے فیزدی لوگ ہاں میں جواب دیتے ہیں کہ ہاں ہریت کانفرنس کشمیر میں شانتی کا دشمن ہے راجہ منیب میں سیدھے آپ کے پاس آنا چاہوں گا اس پول کے پول کے ریزلٹ جب تک آئے ہیں شاید آپ کے ترکوں سے پلڑا آپ کا بھاری ہویا ہریت کا بھاری ہو آپ کشمیر کے نمائندے کے طور پر ہیں آپ کو لگتا نہیں راجہ منیب صاحب کیونکہ جو سٹیٹمنٹ عبچارک طور پر آیا ہے اوریت کی طرف سے جو بٹ صاحب سے بات کی میرے سیوگی رفات نے وہاں پر گولام بٹ صاحب نے کہا کہ راجنات سنگھ کا بیان چھل کپٹ اور ویرودہ بھاسی ہے کبھی بھی عبچارک طور پر عدکارک طور پر باتچیت کا نیوتا نہیں دیا گیا نیوتا نہ دینے کے باوجود ہم پر ہی جھوٹے آروپ لگائے جا رہے کہ ہم باتچیت میں شامل نہیں ہوتے ہیں یہ دکھاتا ہے کہ وہ کتنے صاحب سترے اور گمبیر ہے باتچیت کو لے کے راجہ منیب میں مان سکتا ہوں کہ عبچارک نیوتا نہیں دیا گیا لیکن اگر عبچارک نیوتا دیا گیا ہوتا تو کیا حریت مان جاتی اگر عبچارک نیوتا دیا ہوتا تو کیوں نہیں مانتی میرے خیال سے کوئی نہیں چاہتا کہ کشمیر میں جو اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے یہ بنا رہے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کا اکحال نکالا جائے پر راجنات سنگھ نے تو عبچارک نیوتا پولٹیکل پارٹیز کو بھی نہیں دیا تھا انہوں نے کیوں ایک ٹویٹ کیا تھا اور بہت سے لوگ ان سے ملنے پہنچے تھے ان کی پہلی وزٹ میں دیکھیں راجنات جی نے ان کو نہیں دیا تھا مگر آپ کو جب ڈائلوگ کرنا ہے تو آپ کو سٹیکھولڈرز کو آئنٹیفائی کرنا ہے جب آپ سٹیکھولڈرز کو آئنٹیفائی کرتے ہیں تو آپ کو ان کو نیوتا بھیجنا پڑے گا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہاں پر ہوں جو ملنا چاہتا ہے آکے مجھ سے بات کر لے بات کرنے کا جیسے کی میں نے کہا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے ایک سمیدھان ہوتا ہے اس سمیدھان میں رہ کے بات کی جاتی ہے ایک کنکریٹ ڈائلوگ کی ضرورت ہے مونیف صاحب ہریت کو سٹیکھولڈرز بتا رہے ہیں ہم جیسے لوگ جو کشمیر سے ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں ہم کو سمجھائیے کہ وہ ہریت جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم کشمیر کی نمائندگی کرتے ہیں کشمیر کی لوگوں کی اصلی نمائندہ ہم لوگ ہیں جو 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 پولٹیکل پروسیس میں شامل نہ اس کو کیسے نمائندہ مان لیا جائے جو چناؤں نہ لڑے اس کو کیسے نمائندہ مان لیا جائے جو چناؤں کو بائیکارٹ کرنے کی بات کرتا ہے اس کو کیسے نمائندہ مان لیا جائے کیسے پر سٹیکھولڈرز ہو گئے میں آپ مجھے ایک چیز بتائیے آپ چناؤں کو بائیکارٹ کرنے کی بات کرتے ہیں آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کشمیر ایک پولٹیکل مدہ ہے یہاں جو چناؤں ہوتا ہے وہ بجلی سڑک اور پانی کے لیے ہوتا ہے آپ کے ایک ایمیلے صاحب بھی ہیں جو سیدھے پلیبیسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ایمیلے ہیں نا وہ چناؤں میں ہیں تو کیا وہ کیا وہ سمیدھا میں بات نہیں کرتے آپ ان کے بھی بات سنتے ہیں اگر خریت یہ کہتا ہے کہ ہمیں ابھی جو ہے ہم چناؤں کو ہم چناؤں کو رد کرتے ہیں مگر یہاں پر ایک پولٹیکل پرابلم ہے اس پولٹیکل پرابلم کو سول کیجئے تو اس میں کیا دکت ہے اس میں تو کوئی دکت نہیں ہے اور اگر باتچیت ہی بڑھانی ہے تو پھر ایک اوفیشل انوائیٹ بھیج کر ایک کنکریٹ ڈائلوگ کیوں نہیں سٹارٹ کیا جائے جاتا ہے جواب دیجئے سمبیت پاترہ اوفیشل انوائیٹ کیوں نہیں دیا گیا سمبیت پاترہ دیکھئے یہ وشہ بار بار پارلیمنٹ میں بھی اٹھا اور اس میں جو مہتوپون شبد ہے وہ سٹیکھولڈر ہے اور اس کو سپشتتہ دی گرہ منتری نے بھی اور پردان منتری نے بھی انہوں نے کہا سٹیکھولڈر وہی ہے جو جمہو کشمیر میں شانتی بہالی چاہتا ہے اور جو کونسٹیٹوشنالیٹی کو وشواس رکھتا ہے جو ہندوستان کے سمویدھان کے دائرے میں باتچیت کرنا چاہتا ہے وہ سٹیکھولڈر ہے جو ہندوستان کے کونسٹیٹوشن کو وشواس ہی نہیں کرتا گو بیک انڈیا اس پرکار کے نارے آپ تمام چینلز نے دکھائے ہیں اور جب چھٹھی بھی لکھی گئی ایک طرف سے جب پی ڈی پی کی ادھیکشہ نے بطور پارٹی کے ادھیکشہ کے روپ میں ایک ایڈوائزری دیا کی سبھی سے باتچیت کریے اور آپ اگر کونسٹیٹوشن کے دائرے میں بات کریں گے تو ہم چنتہ کریں گے تو آپ نے وہ ایکسپٹ نہیں کیا تو آپ کیا چاہتے ہیں کونسٹیٹوشن کے باؤنڈری سے باہر جا کے باتچیت کی جائے یہ تو بالکل سمبھو نہیں ہے تو آپ کو ایک میرا سمبیت پاترہ کو یہ سوال ہے میرا سمبیت پاترہ کو یہ سوال ہے کہ اگر ایسا کچھ ہے نہیں کہ کونسٹیٹوشن کو نہیں مانتے تو پھر جو آل پارٹی ڈیلیگیشن کے جتنے بھی ایم پی تھے وہ ان کے دروازے تک کیوں گئے پھر آپ ان کو کیوں رکھنا اس کرتے ہیں آپ ان کے دروازے پر کیوں جاتے ہیں میں اس کا اتر دیتا ہوں دیکھئے آج جب یہ سوال راجنات جی سے پوچھا گیا راجنات جی نے دو چیزیں کہی انہوں نے کہا اپروول نہیں تھا ڈسپروول بھی نہیں تھا اپروول نہیں تھا وہ آپ نے بھی کہا کہ جو ایجنڈا رکھا گیا تھا منڈیٹ رکھا گیا تھا اس منڈیٹ میں ہوریت کا نام نہیں تھا ہوریت سے باتچیت ہوگی یہ نہیں تھا مگر پھر بھی نیجی روپ سے چوکی آل پارٹی ڈیلیگیشن کے کچھ سینئر لیڈرز ہوریت لیڈرز کے دوار تک گئے سبحاویک روپ سے گرہ منتری ہونے کے ناتے اور اس ڈیلیگیشن کے ہیڈ ہونے کے ناتے کرٹسی ایکسٹینڈ کرتے ہوئے راجنا جینیز کی آلوچنا نہیں کیونہوں نے کہا ہم ڈسپروول بھی نہیں کرتے ہیں مگر ہم نے اپروول نہیں کیا تھا سبحاویک روپ سے وہ کیوں گئے سیتارام یچوری جی کیوں گئے وہ سیتارام جی بتا سکتے ہیں سرد یادب جی کیوں گئے وہ ان کے پارٹی کے یہاں پروکتہ بیٹھے ہیں وہ بتا سکتے ہیں مگر مجھے لگتا ہے کہ دیکھئے میں انت میں ایک طرح سے کل ہندوستان کا پارلمنٹ ہریت کے لیڈرز کے سامنے گیا وہاں وہ ایک طرح سے بے ایجت ہو کے واپس آیا جھک کے واپس آیا اس کا ایک اچھا سندیش پورے وشو میں نہیں جاتا ہے سمید جی ایک سندیش جاتا ہے کہ انڈیا is a state which crawls when asked to bend سمید جی میں آپ کی بات مانتا ہوں مگر ایک چیز آپ مجھے بتائیے آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک سندیش اچھا نہیں جاتا ہے مگر اگر آپ ڈپلومیسی دیکھیں گے ڈپلومیسی میں بات نہ کرنا بھی ایک ڈپلومیٹک چینل ہے جو بی جے پی نے بھی جب منمون سنگ جی گارمنٹ میں تھے اور وہ پاکستان سے بات کرنا چاہتے تھے بی جے پی نے بھی کہا تھا کہ no talking is also a part of ڈپلومیسی کیونکہ پچھلے اتنے ڈائلوگ ہوئے ہیں اور ڈائلوگ کا کوئی ریزلٹ نکلا نہیں ہے بریت والوں نے آپ کے گلانی صاحب نے دروازہ نہیں کھولا یاسیر ملک صاحب نے کھولا میروائز نے کھولا شہبیر شاہ نے کھولا انہوں نے دروازہ کھولا مگر یہ کہا کہ یہ اس وقت بامول کی بات نہیں ہے کہ ابھی ہم باتچیت کر سکیں تو میرے کو یہ لگتا ہے کہ کہیں پر کوئی گراؤنڈ بنانا پڑے گا جہاں پر باتچیت جو ہوگی وہ اس کا کوئی آگے جاگہ کوئی حال نہیں ہے کل عجی کمار کچھ بولنا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اگر ہم اس کو اگر آگے چلائیں گے تو کوئی دکت ہوگی مونیب صاحب مونیب صاحب آپ یہ بول دیجئے کیا آپ یہ بولیں گے حریت کو کہ وہ کہیں کہ ہم کو باتچیت میں شامل کر لو ہم کو ہم پہلے باتچیت کرنے کو تیار ہیں دیجئے اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر ہریت کو افیشل منڈیٹ دیا جائے اگر بات اگر باتچیت کا ایک ایجنڈا سیٹ کیا جائے تو ہریت ٹیبل پر آئے گی کیونکہ کشنیر کا مسئلہ پہلے پاکستان سے باتچیت کا پروسٹ شروع کریے بٹ صاحب نے صاحب کہا حریت کی کیا کنڈیشن ہے آپ انٹر سٹیٹ اور انٹر سٹیٹ ڈائلوک لے سکتے ہیں کانفلکٹ ریزولوشن میں بہت سی چیزیں ہیں اجے کمار پھر اس کا آلوک اجے کمار اجے کمار سمیت جی پہلے تمہیں سنبیت پاترہ جی سنبیت پاترہ جی کے بیان سے ایک دم سہمت نہیں ہو کہ بھارت کے سانسد جو ہے وہ کھرول کر کے گئے تھے اس لیے کہ اگر مان لیجی سیتانو میرچری کو جانا تھا تو پورا جمہو کشمیر کی سرکشہ بل کے ساتھ جانا تھا ہم بھی سانسد پارلیمنٹ میں سانسد رہے ہیں کوئی بھی سانسد اگر کہیں جاتا ہے تو گریہ منتری جو اس ڈیلیگیشن کے لیڈر ان کے جانکاری میں رہتی ہے ہم لوگ کو اس طرح کا تلق ٹپنی دینی کے ابھی سمیہ نہیں ہے اگر پٹان کورٹ کے حملے کے بعد اگر مان لیجیے گا ایک منٹ ہے سنبیت جی اجید ڈویل سب بینک آک میں ملے تھے کوئی کارن سے ملے تھے اگر پاکستان کے جو ہے سرکشہ سلہکار سے اس پر کسی کو ٹپنی دینی کیا وشکتہ نہیں ہے کیونکہ یہ سب چٹچا اور سرکار جب سرکار بنتی ہے دیش کے بیچ میں ہوتی رہتی ہے اگر مان لیجیے سیتارہ میچری گئے تھے تو راجنات سنگھ کو معلوم تھا جرور معلوم تھا پورے سرکشہ بل کے ساتھ گئے تھے پورے سرکشہ بل کے ساتھ گئے تھے ہماری یہ کہنا ہے کہ گلانی جی نے جو کیا تھا میں اس کا اُتھر دے دوں گا پرنتو اگر ورطمان میں ویس پوٹیکس ستی میں ہم لوگ کو لگتا پرائیس کرنا پڑے نہیں میرا یہ کہنا ہے کہ ٹی وی اور ٹی آر پی بڑھانے کے لیے کم سے کم آج اس پر ہم لوگ کو جو ہے نا اپنے جو پولیٹیکل کانسٹینسی کو باشن باجی کرنا بند کر لے یہ پرائیس لگتا رہے گی جرور رہے گی اور میں سمجھ جی آپ سے بھی انروت کرنا چاہتا ہوں سب سے ہوگا کچھ کبھی کبھی ہم لوگ کو جو ہے تھوڑا سا دو قدم پیچھے جانا پڑے گا چار قدم آگے جائیں گے لیکن ستی سچ مچ میں گمبیر ہے نہیں اجیہ کمار اجیہ کمار اجیہ کمار صاحب میرے ایک سوال کا جواب دیجئے عبدالکنی بٹ ہے حریت کانفرنس کے نیتا انہوں نے ارے انہوں نے کہہ دیا بٹ صاحب نے کہ آپ کو باتچیت اگر شروعی کرنی ہے تو پہلے پاکستان کے ساتھ باتچیت کا پروسس شروع کریے صاف کہا انہوں نے آج ہم لوگوں کو ایکسلوسیف انٹرویو میں حریت کانفرنس کے نیتا ہیں تو اس کا میں جواب دیتا ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ حریت سے پہلے ہم کو نواز شریف سے بات کرنی ہوگی ایک چیز بتائیے گا سمججی پچھلے ساٹھ ستر سال میں کبھی بھارت نے اس مددے پر کبھی پاکستان سے بات کیا ہے کبھی نہیں کیا ہے تو ایسے لوگ بولتے رہیں گے حریت کی بیان بازی میں کبھی بدلاؤ آیا ہے کہ پچھلے پندہ بیس سال میں اس طرح کے بیان بازی چل رہا ہے سب کو معلوم ہے جب سے حریت تو ہمارا یہ کہنا ہے ایک میٹے ایک میٹے ایک میٹے دس سیکنڈ دیجئے مجھے دس سیکنڈ میں لے لوں پلیز آپ لوگوں کی عنومتی ہو سوشیل جی پلیز بول دیجئے سوشیل جی میں دس سیکنڈ میں ختم کرتا ہوں دیکھیں پہلی بات جو پرشن اٹھایا یہاں عجی بھائی نے کہ راجنات جی کو معلوم تھا کہ یہ نیتہ ملنے گئے ہیں بلکل غلط بات راجنات جی نے کہا کہ اپروول نہیں تھا تو یہ معلوم نہیں تھا ہمارے بڑے ایمپیز ہیں وہ بھرشت ایمپیز ہیں ایسے ان کو کوئی نجربند تھوڑی ہیں کہ وہ جا نہیں سکتے کہیں اور پولیس ان کے ساتھ دیکھیں پولیس تو سب کے ساتھ ہوگی جو وہاں پر پروٹیکشن کے ساتھ گئے ہیں وہ پروٹیکٹڈ وہاں پر پروٹیکشن کی عوض رکھتا ہے وہ جہاں جائیں گے چاہے کہیں بھی جائیں اور پروٹیکٹ سیکنڈ میں پورا کر لوں آپ اس کے بعد بول لیجئے گا پورا کر لوں سر دس منٹ رکھئے اور تیسری بات جہاں مہمان نوازی اور پاکستان کی بات ہے کیونکہ میں بڑے دھیان سے سوشیل جی کو سن رہا تھا ہوتے تو کیا حریت والے ان کے موپے دروازہ بند کر دیتے بلکل نہیں وہ علاو کر دیتے انہوں نے دیکھا ہے کہ ہندوستان والے آئے ہیں تو علاو نہیں کیا ہے کیونکہ چند دنوں پہلے سید سلاؤدین نے کہا کہ پورے کشمیر کو ہم آمد فورسز کا قبر کہاں بنا دیں اور اسی سے کیوں لے کر حریت نے باتچیت سے منع کر دیا آجے علک شرط جی وہاں گئے شرط جی کے ساتھ ملاقات نہیں ہو پائی شرط جی کو لوٹنا بڑھا آجے علک میرا سوال آپ سے ہے کیا حریت کانفرنس کیے بغیر اس باتچیت کو یا شانتی پروسز کو راستے پہ نہیں لائے جا سکتا آجے علک حریت ضروری ہے کیا تمہیں بلکل تیس سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں تیس سیکنڈ سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں کہ حریت کانفرنس پی ڈی پی کے ویب سائٹ پہ ایجنڈ آف آلائنس آ چکا ہے سارے آپ کے درشک دیکھ لیں کولم نائن میں کیا لکھا ہے پی ڈی پی بی جے پی ایجنڈ آئے آف آلائنس کولم نائن ڈیالوگ ویٹھوریت کانفرنس دہ گوالیشن گوہرمنٹ سسٹین ڈیالوگ ویٹ آل سٹیکھولڈر ارسپیکٹیو آل پارٹی میٹنگ کا مینڈیٹ وہ پڑھ دیجئے میں آ رہا ہوں میں ایک ایک کر کے آ رہا ہوں ایک منٹ سنوی جی سنوی جی کل 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 جو ہے جنڈا تھا کس کس سے ملنا ہے وہ بتا دیجئے نا ایک منٹ سنوی جی سن لیجئے نا سنیے نا اتنا گیاں دے رہے ہیں یہ گوہرمنٹ جبانتے ہی جی تیہ ہو گیا تھا کہ ہوریت کانفرنس کی سرکار جمہو کشمیر میں بننے جا رہی ہے کیونکہ ہوریت ہوریت کا پولٹیکل آسٹو ٹی پی دی پی یہ سب لوگ جانتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی میں پہل کر کے ہوریت کے سرکار بنائی اور آج بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام پروکتہ بیٹھ کے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہنے کی ہوریت ہوریت کیوں بات کر رہے ہیں ایک ساتھ پہلے جس کشمیر میں ایٹی ون پرسنٹ کی پولنگ ہوئی اور یہ دس پندرہ پرسنٹ سپریٹس کنارے لگ گئے تھے ان کو سرکار میں پاور دے کے ان کو جسٹیفائی کر کے آپ نے آج ان کا منوبل ایسا بڑھا دیا کہ آج کشمیر میں ساٹھ دن سے کارسیو ہے سوہل بخاری سوہل بخاری سوہل بخاری میرے ساتھ ہیں مفتی جی کے راجی سنکر اگر آلو کے بڑا ایلزام لگا رہے ہیں سوہل بخاری سوہل بخاری سوہل بخاری سوہل بخاری جب ان کے ساتھ سرکاری بنا لی تو بات بھی کر لو کیا دکت ہے لیکن یہ پاکستان کے اشارے پہ ہو رہا ہے آجے آلو آجے آلو آجے آلو آجے آلو اس کی ایک پارٹی بن گئی ہے اس کے حصہ بن گئی ہے چنتن کی جیئے آپ لو کیا دیسیزی ترہ چلے گا سی ایم کے میڈیا سرکار بخاری صاحب سے لوں گا بخاری صاحب آپ حریت کے پولٹیکل آف شوٹ ہے پی ڈی پی سنیے سمیت 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 میری بات سنیے یہ جو الزام ہم پہ لگائے جا رہے ہیں یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے پہلے بھی ایسا کہا گیا ہے لیکن یہ سارے الزام ہم پہ صرف اس لیے لگائے جاتے ہیں ہمیشہ سے کیونکہ ہم نے کوئی ایسی پولٹیکس نہیں کی جس میں صرف پاور آلٹیمیٹ گول ہو ہم نے یہاں کے لوگوں کے پولٹیکل ایسپیریشنز کی بات کی ہے وہ بھلے ہی کیا یہ صحیح نہیں تھا کیا یہ صحیح نہیں تھا اور ان سے یہ پوچھے کہ مفتی صاحب عبدالگانی بھٹ سے ملے تھے سرکار بنانے کے پہلے سارے کسیل کے پیپر میں آیا تھا یہ عبدالگانی بھٹ سے ملنے کے بعد یہ سرکار بنی ارے سنیے کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ پاکستان کی تعریف کی تھی مفتی صاحب نے شپت گرن کے دوران نرند موڈیڈی کے سامنے ارے بات سنیے نا کیا یہ صحیح تھا کہ نہیں آپ بتائیے نا آیا بتائیے عبدالگانی بھٹ سے ملنے کے بعد یہ سرکار بنی ہاں یا آپ کے لیڈر ہیں کی نہیں عبدالگانی بھٹ نے بولا بھی تھا سرکار بننے کے لیے سنیک کین مری سنیک کین مری ریکس اور بولکین چیز نزرڈز بولکین چیز نزرڈز کیا یہ صحیح نہیں ہے کیا نرند موڈیڈی کے سامنے مفتی صاحب میں پاکستان کی تعریف کی تھی شپت گرن کے دوران یہ بتائیے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے ہوریت کو سارا بڑھا دیا آپ لوگوں نے کیا سج لون صاحب کو سمینار کرنے کی زیادت نہیں دی آپ نے سمینار کرنے کی زیادت دیا نہیں دی سری نگر میں کہ آپ لوگوں نے بھولانی نیوتا پاکستان کو اور ہوریت تو نہیں اور بھیجتا کہ آپ بتائیے ڈیلیگیٹ کو مہا بھیجتا نہیں آپ کی زیادت پر آپ لوگوں نے آپ لوگ ہیں ان کی آرپاٹی ڈیلیگیشن یا تو بلکل ہم نے بھولانی پورٹ کمانا چاہتے ہیں یا آپ شرح یادو چی کو اپنا نیتا نہیں بات دے اس کو گمراہ مت کیجے آپ باروں سے بات کرو کیونکہ وہ سرکار کا حصہ ہے آپ کیونکہ نیتا نہیں مانگتے ہو کہ حریعت حریعت آپ کے کارن آپ بہت کارن کیجے شرح یادو کی ایک سائز پولنیگے جو سہیل 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 آپ دونوں نے کہا کہ حریعت کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے سمبیت پاترہ جب آپ لوگوں نے سرکار بنائی پھر آج کی تاریخ میں کہہ رہے راستے میں سب سے بڑا روڑا تو نہیں لیکن روڑا ضرور ہے پھر اور پی ڈی پی کہتی ہے بھائی بات چیت ہونی چاہیے رویت سے بھی ایک موقع اور ملنا چاہیے سرکار میں دونوں پارٹیوں میں سمیت 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 پاترہ سوچ رہے ہیں پہلی بات ہے دیکھئے اگر محبوبہ جی نے بطور پارٹی کی ادھیکشہ چٹھی لکھی تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ سمیت 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 پاترہ دیکھئے پہلی بات ہے اگر ہم نے کہا کہ آپ کونسٹیٹوشن کو فالو کریں گے تو سوچا جائے گا کونسٹیٹوشن کو فالو نہیں کرنے کی پرتگیا انہوں نے لے لی بلکہ سعید سلا اددین جو کہ رہا ہے کہ سویل سویل کر رہے ہم نے جیل نہیں کیا مگر یہ وہ رینگ کے کیوں گئے تھے ان سے پوچھئے نا ان کا فائدہ ہو رہا ہے یہ کیوں گئے ہے رینگ کے وہ انہوں ہوں جمو کشمیر جہاں پر حریت کی چلتی ہے جہاں کہ لوگ حریت کو مانتے ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے اس علاقے میں ان دنوں ان ٹرنیٹ کی اپ لب دوتا نہیں ہے کشمیر نے پول کیا ہے یہ واقعی میں سوچنے والی بات ہوگی لیکن آج ہم تو پوچھیں گے میں اتنا ہی